بریانی پاکستانیوں کی صحت پر نیوکلئر میزائل ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کیوں ہے یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن میں آپ کو بتاتا ہوں فوکس کریں اس کو یہ جو بریانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نام کو ایک پلیٹ ہے لیکن یہ تقریباً پانچ سو سے لے کر ایک ہزار کیلوریز کا ایک ٹائم میں نیوکلئر میزائل ہے جو آپ اپنی صحت پر فائر کرتے ہیں اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ایبریج سائز پلیٹ آف ہوم بریانی ہے آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں اپنی سکرین پر اس میں 40 گرام فیٹ ہوتا ہے 93 گرام کابز ہوتے ہیں 23 گرام پروٹین ہوتا ہے اگر آپ نے چکن ڈالا ہوئے 1.2 گرام فائبر ہوتا ہے سوڈیم کا کانٹینٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے 1750 میلی گرام اور 8 گرام تک اس میں شوگرز ہوتی ہیں تو تقریباً جب آپ کی ایبریج ریکوائرمنٹ ہے جو کہ تقریباً خاتون کے لیے 1500 سے 2000 اور مرد کے لیے 2000 سے 2500 کیلریز ہے تو آپ نے 1000 کیلریز کا یہ ایٹم بم ایک ٹائم میں لے لیا جب آپ ایک ٹائم میں یہ بریانی لیتے ہیں ایک ٹائم میں یہ ساری بریانی آپ کھا جاتے ہیں تو آپ 1000 کیلریز کی ڈیپینڈنگ آن یہ بنائی کیسے گئی ہے اگر آپ نے دم پخت بریانی بنائی ہے یا ویج بریانی بنائی ہے اس میں کیلریز کا کانٹینٹ بہت کام ہو جاتا ہے اب بریانی منائی ہے بلکل منائی ہے باقی چیزیں بھی منائی ہیں اب ہوم میڈ بریانی سے اچھی سیف ڈائیٹ کیا ہوگی ڈیلیشیس بھی ہے گھر میں بھی بنتی ہے تو وہ تمام پولیٹیشنز جو مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ ٹویٹ سنن کے دیکھ سکتے ہیں میں ان کو یہی جواب دے رہا تھا کہ بریانی کی طرف میں آؤں گا لیکن کھانی کس طرح ہے وہ بتاؤں گا دیکھیں جو ویج بریانی ہے دم پخت ہے اور اگر کیلریز آپ نے کم کی ہیں آپ نے اسے صاف آئل میں بنایا تو ہفتے میں ایک دو بار کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے پاکستان میں یہ آپ کاؤنٹر دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو ڈائیبیٹیز کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں چھتیس فیصد لوگ اڈلٹ ڈائیبیٹیز کا شکار ہے ان میں سے آدھوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شکر ہو چکی ہے اور وہ کچھ اس سے بہت زیادہ تعداد Pree ڈائیبیٹک ہیں یعنی ڈائیبیٹک زون کو ٹچ کر رہی ہے اور انہیوں نے genauso نہیں نو کہ وہ ڈائیبیٹک زون کو ٹچ کر رہی ہے ادھر سامنے آ جائے نہیں کہ وہ ڈائیبیٹک زون کو ٹچ کر رہی ہے اور کس طرح ٹچ کر رہی ہے اور وجہ ہماری یہ والی بریانی ہے جو ہمیں ڈائمیج کر رہی ہے سہت منت خانے کیا ہیں ان کی طرف آتے ہیں لیکن پہلے بریانی پر کچھ اور بات ہو جائے کہ جب آپ اس میں بہت زیادہ تیل کا کانٹینڈ ڈالتے ہیں آپ بہت زیادہ گھی کا کانٹینڈ ڈالتے ہیں آپ بہت زیادہ گندے تیل میں بناتے ہیں یا سپیشلی جو کمرشلی میڈ ہوتی ہے جس میں بیف کا کانٹینڈ بہت زیادہ آتا ہے تو وہ آپ کا یوریک ایسڈ بھی بڑھاتا ہے اور وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے کمینگ ٹو ہیلڈی ڈائیٹز جن پر نازش ڈاکٹر نازش آپ کو بتائیں گی کہ اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہونی چاہیے اور اگر گھر میں بھی ہم بریانی کبھی کبار بنائیں تو ہم اس کو سیف زون میں رکھ کر کیسے بنا سکتے ہیں جی ڈاکٹر نازش افان میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی آپ نے کھایا کہ بزار کے جو گندے تیل ہوتے ہیں پھر بیف کا کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں جو چیز ہم ایڈ کریں گے وہ مسالہ جاتا ہے بریانی بنتے ہی ایک ایسے مسالے دار کورما سا بنتا ہے اس کے علاوہ چاول الگ بلتے ہیں اور ان کو لیئر سے بنای جاتی ہے تو وہ جو ایک ڈھیر سارے مسالہ زین کو پتے ہیں افان نے اتنی دفع اپنی ویڈیو سے بتایا ہے کہ وہ کرتا کیا آپ کے میرے کا بیڑا خڑک کرتا ہے تو اس میں نہ صرف گندے آئل کی بات ہے یہ مسالوں سے بھرا آواز جو آپ کی لیئرز لگتی ہیں پھر لوگ کھاتے ہیں کر کے آواز مکاتے ہیں کیا بریانی تھی سپائسی تو یہ جو سپائسی کانٹینٹ ہے یہ جو کلرز اس کے علاوہ افان اس میں فوڈ کلر بھی آئیڈ کیا گیا فوڈ کلر جو ہوتا ہے اٹسیل فوڈ کلر جو ہے وہ کارسینوجینک ہے اس میں ایسے کانٹینٹ ہے جو کینسر کاؤزنگ ہوتے ہیں تو کھانوں میں جو رنگ ڈالا جاتا ہے وہ ایک سیف چیز نہیں ہے تو جو گھر میں جو بنای جائے گی اس میں پھر ظاہر ہماری ہرچیز پر روڑ ہوگی نازش یہ تو ہم بتائیں گے کہ ہم میل ڈائیورجن کیا کرتے ہیں میں یہاں ایک چیز کا ذکر کرتا چلوں ایک میراثن میل آپ حیران ہوں گے سن کے کہ اگر آپ ایک ہیدرابادی بریانی کھاتے ہیں اور آپ ایک یہ بریانی لیتے ہیں پہلے آپ لیں گے اٹھتر سے تقریباً سو کیلریز کی کوک کی بوتل اس کے لیے اور اس کے بعد آپ لیں گے تقریباً ایک ہزار کیلریز کی یہ بریانی کی پلیٹ اگر گندی بنیوی ہے جیسے دیگوں میں یعنی جلسوں میں جو ملتی ہے جس نے کئی سالوں سے اس قوم کا بیڑا گھر کیا ہے جلسوں میں جو ملتی ہے اور اس کے بعد آپ لیں گے کوئی نہ کوئی میٹھی ڈش جو چار سو ستر سے پانچ سو کیلریز کی ہوگی تو اس سارے کو برن کرنے کے لیے جو ایوریج واک آپ کو کرنی پڑے گی یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میراثن میل وہ تقریباً چونتیس کلومیٹر ہے یعنی چونتیس کلومیٹر تک آپ برسک واک کریں گے چونتیس کلومیٹر میر کر لیں تب آپ اپنا میراثن میل حضم کر پائیں گے منع بلکل نہیں کر رہے سیف بریانی کیسے بنانی ہے کتنی بار یہ نازش بتائیں گے نازش اس کو گھر میں یہ پولشڈ وائٹ رائس جو ہے نا یہ بھی نقصان دے تو براؤن رائس کا استعمال کر کے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے نازش اور مسالے ملاوٹ زدہ کینسر زدہ مسالے اس کو سیف گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں سیف گھر میں ایسے بنایا ہے آپ کا ساف ستھرہ آپ کا اولیووئل ٹھیک ہے اس میں کریں ہمیشہ میں تو ہیران ہوتی ہوں جو کہتے ہیں کم تیر میں کھانا کیسے بند ہے اگر آپ کے پاس برطن ایسے ہوں جو نون سٹک اس میں کم اول میں کھانا بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا اول آپ نے کنٹول کر لیا پھر آپ نے سپائسز کنٹول میں رکھیں جو آپ سپائسز دھیر ساتھ پھر برعانی مسالوں کے پاکٹ ملتے ہیں وہ پورے کے پورے پورے انڈیل ہیں نو جو ہی آپ کورما گھر میں بناتے ہیں اسی کورما میں کریں اور ریس 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 دیکھیں ایک ہوتا ہے وائٹ ریس ایک ہوتا ہے پودش ریس ایک ہے پھر براون ریس براون ریس پھر آپ دکھائیں کہ وہ کیا چیز ہے براون ریس ایک بہت اچھا ہلتی ریس ہے لیکن دین اگن اگر آپ برعانی بنا رہے ہیں گھر میں بھی تو یہ نہیں کہ یہ اپلیٹ پوری میں کھا سکنے نو آپ نے اس میں بھی کونٹیٹی اور اپنا جو فوڈ کا پورشن ہے کاربز کا پورشن کتنا ہو پروٹین کا پورشن کتنا ہو گرین سالیڈز کا پورشن کتنا ہو ان سب کے مقدار کے حساب سکرے آپ کا پروپر کاربز کا پورشن ہو پھر پروٹین کا پورشن اور گرین سے تو آپ کی پوری سائٹ بھری ہو اگر میں چاوال اتنے ڈال رہی ہوں تو یہاں پہ میرا پروٹین کونٹنٹ یعنی کہ چکن ہونا چاہیے اور یہاں پہ سارا میرا سلاد ہونا چاہیے رائتہ ہونا چاہیے this will be a healthy plate for you جس کو حضم کرنا بھی easy ہوگا چسکے کا چسکا ہوگا ہے بریانی بھی کھالی گھر میں کھالی ساتھ ستری کھالی اور آپ کے سامنے اتنا healthy تو یہ جو بریانی جو کہ ایک ہزار calories کا nuclear missile ہے اس کو یاد رکھیں کہ it could be disastrous for you اگر آپ اس کو unhealthy طریقے سے کھائیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا ٹویٹ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک جگل بندی چل پڑی تو میڈم میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن اس بریانی کی پلیٹ نے قوم کا بگاڑا بڑا کچھ ہے اور اس بریانی کی پلیٹ کے پیچھے پچھلے کئی سالوں سے جو کچھ ہوتا رہا ہے اللہ کرے کہ مستقبل میں نہ ہو نہ ان کی صحت کے ساتھ نہ ویسے ابھی میں آپ سے کچھ stats share کروں گا کہ diabetes پاکستان میں کتنی عام ہو رہی ہے نازش پہلے ہم healthy meals پر آ جائیں healthy alternatives کے ہیں وہ بتائیں پھر میں ان کے ساتھ ایک shocking 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 statement share کروں گا کہ پاکستان کا شمار sugar والے مریضوں میں fatty liver یہ fatty liver کی بہت بڑی وجہ ہیں یہ اور اس کا بار بار کھانا بھی مطلب اگر آپ نے گھر میں بنائی اب لو کہیں گے گندے تیل سے بات کریں ہم کہنے گھر میں اچھی بنائیں گھر میں بنائیں جو بزاروں میں گندے تیل میں پاکستانیوں کی اکثریت کام کرتی ہے باہر erratic lifestyle ہے نہ سونے کا پتا نہ اٹھنے کا پتا چلتے پھرتے کھا لیتے ہیں گندے تیلوں میں پکتی ہے سستے تیلوں میں پکتی ہے گندے ملاوٹ زدہ مسالے دلتے ہیں کیونکہ جہاں لوگوں کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ پیسے کمانے ہیں اور پھر اس میں red meat ڈالتے ہیں یہ جو کہہ دیتے ہیں نا جی دیگی پلاو دیگی بریانی بیف کی اس میں جو red meat کا content ہے that is damaging our health to peak uric acid لوگوں کے بہت زیادہ ہیں sugar blood pressure hypertension آگے چل کے دل کے دورے foliage کے attack یہ سب جو ہے اس ایک ہزار calories کے nuclear missile کی وجہ سے ہے weapon of mass destruction اور ہمارے 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 سب لوگ جو گھوم رہے ہیں یہ unmonited گھوم رہے ہیں اتنے لوگ ہوگے پوچھیں ان کو نہ پتا ہوگا ان کا بی پی کتنا ہے نہ پتا ہوگا شوگر ان کو شروع بھی ہوئی ہے اپنا نہ خیال لگتے ہیں نہ جا کے ہسپتال میں کوئی چیک اپ کرواتے ہیں ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس بریانی کے کارنا میں میں آپ کو دکھاتا ہمارے سموسوں کے جلیبیوں کے پیزوں کے فاسٹ فوڈ کے ہیلتی فوڈز دکھائیں گے کہتے ہیں نا ہیلتی فوڈز ہی دکھائیں گے ان کے نیچے جو گھوم رہے ہیں وہ ہیلتی فوڈز ہی گھوم رہے ہیں ادھر دکھائیں اس کے ریپلیسمنٹ کیا ہے یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں ابھی آپ ایک سٹیٹ دیکھ رہے ہیں چائنہ میں ایک سو چالیس اشاریہ نو ملین انڈیا میں چوہتر اشاریہ دو پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے تیتیس ملین تیتیس ملین لوگ تیتیس ملین لوگ شوگر کا شکار پھر امریکہ انڈونیشیا برازیل میکسیکو بنگلہ دیس جپان پاکستان کی ڈائٹ پاکستان کو کمپیرٹیو لی عبادی کے لحاظ سے ہٹ کے ملک لیتے دنیا میں تیسرے نمبر پر لے آیا یہ نیوکلئر میزائل ڈائیبیٹیز میں سموسے گندہ تیل جلیبیاں پیزے فاسٹ فوڈ یہ جہد ہے اپنی لائف کو اچھا کر لیں اب آج ہے مہنگائی پہ ابھی جو نازش آپ کو ڈائیٹ بتائیں گی آپ بتائیے گا کہ دو چکن پیس والی بریانی کی پلیٹ یا وہ جو سیور فوڈ آپ کھاتے ہیں یا وہ فوڈ جو آپ بزاروں میں کھاتے ہیں جن میں تیل اور یہ کانٹینٹ بہت پلیٹ کھالی رستے میں ٹھیک ہے کوئی نہیں پتا اس میں کیا ڈالاو ہے موٹے چھڈاو ہے کوئی نہیں حضم کرنے بیٹھ کے حضم کرنے کے لئے میٹھا کھالیا چائے پیلی نازش آپ کو بتانے لگی ہیں بہترین ہیلدی ڈائٹ اور ٹرس می یہ ڈائٹ انڈویجولی اس بریانی کی پلیٹ سے سستی ہے تو یہ جو کہتے غریب کیا کھائے غریب یہ کھائے بتانے لگی ہیں بتائیں نازش اب دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ جو ہیلدی فوٹ میں سب سے زیادہ امپورٹن ہے وہ آپ کی ویجیٹیبلز ہوں آپ کی فروٹ ہوں ان چیزوں کو اپنی روٹین میں انکلکیٹ انڈے ہیں انڈے ہیلدی یہ چکن میں بنایے اور اس کا اس کا آسان طریقہ ورکنگ ومن کے لئے بیئے بنایے فریز کر دیتے اور جلدی سے کھیک بنایے جاتا ہے سالاد یہ ایک کھیرہ ہے بڑا ہم نے کھا کھا یہ یوگرٹ ہے جس کھو رائتے بنایے زیرہ ہے تھوڑا سالت اور اس کا کھیک یوگرٹ بنایے جو میڈے بیلکل بیاری نہیں بیٹھے گا اچھا اس کے علاوہ یہ جو آپ کو آفان نے مطدد دفع دکھائیے یہ روٹی جو دس سائز دس سائز روٹی ہے ملٹی گرین روٹی ہے دس سائز ہے سو ہیلدی یہ ہم روٹین میں ہی اس کے لائوہ فش ہے جو سیزن ونٹر سیزن اور یہ ایر فری فش ہے یہ ایر فری فش ہے اور یہ بہت اچھی بنایے گئی ہے اس کے اوپر مسائل بلکل ہلکے سے اور اس کو ہلکا سو لگا لگا کھر اولیو اس کو مینے فرائی کیے تو یہ ہماری مزے کی گرم یہ ہماری فش ہے یہ ہم لیتے ہیں اور یہ گھر بنایے شامی کباب کنٹرول مسائل چکن اس کے دیر سار ریشے اچھے مجھے پسند ویسے میں بنائے اگ وائٹ کے فرائی کھی اور پھر آپ سامنے رکھ اور علیو میں دیفنیٹلی علیو کے لیو کباب اور یہ دسی سیف ترکی سے خاتون آئی ترکی میں کم مسائل استعمال کیا جاتے ہیں میں ان کے کھانوں سے بہت امپریس ہوں ایک ویڈیو میں نے ان کے ساتھ کی ہے اس ویڈیو میں وہ آپ کو برملا بتائیں گی کہ ترکی میں ہر گھر میں ائر فرائر ہے ہوا میں فرائر کیا جاتا ہے دکانوں پہ ائر فرائر ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اوون کر کے کھاتے ہیں کم مسائل ڈالتے ہیں کم تیر ڈالتے ہیں ترکی ہمارے معاشرے سے بہت محذب ہے بہت ایجوکیٹڈ ہے جس طرح آپ کے گھروں میں اون کا استعمال سیف ہے لوگ اس کی شواہوں سے بھی کینسر کو جوڑتے رہے اسی طرح ائر فرائر is absolutely safe اور جو ایک ڈینٹس سائبہ نے دانتوں کے ڈاکٹر کو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بات کی جس کمپاؤنڈ کا ذکر کر رہی تھی کمپاؤنڈ ائر فرائر ریڈیوز کرتا ہے کیوں نازش بلکل اور اور چیز کے فیکس آفان نے پریویس ویڈیو میں بتائیں ہم نے پریویس ویڈیو میں بتائیں اور ہم آپ سے پھر شیئر کر دیں کہ ائر فرائر کتنی زیادہ اچھی چیز ہے it's good for your health ایک ایک ایر فرائر کی ایبریج مالیت ہے سولہ سے اٹھارہ ہزار پیار سیکنڈ ہینڈ مل جائے گا بارہ ہزار کا ایک غریب جو چائے پیتا ہے دن میں وہ پیتا ہے چھے کپ چھے کپ مطلب پچاس روپے کا ایک کپ یعنی کہ تین سو روپے کی ایک دن کی چائے جب اسے ہم تیس سے ملٹیپلائے کریں تو کتنے کی چائے پی گئی نو ہزار روپے کی چائے یعنی کہ اگر وہ صرف ایک مہینہ غریب آدمی چائے نہیں پیے گا تو وہ ڈیڑھ مہینے میں ایر فرائر خرید لے گا اور ایر فرائر کے فائدے اتنے کہ لوگ جتنا مہنگائی ہوئی تو تیل تیل کے رونے تو اس کے رونے بھئی آپ کی سب چیزیں کاؤنٹر ہو جائیں گی آپ سب چیزیں گیٹر ہو جائیں گی ایر فائد میں فان کپ کرنا بھی آسان گرنی پڑتا چیز ڈالی بند باہر ہے پکی باہر کپ کپ گرنے کھر فان گرم تیل بچے بھنا اولٹ جائے آپ کیوں پڑت چیلتے ہاتھوں پہ نشان پڑتے کسیمیٹک بھی آپ سیٹ رہتے سیٹ رہتے گرنی پسینے میں نہیں کھڑے رہتے جاتے حرام ایر پلیٹ نہیں پڑتا ایسی لگا ایر فائیر ڈالو چیز رکھو باہر جو بن گیا دیکھیں ان ساری باتوں کا مقصد دیکھیں میمرز حضرات اپنی جگہ باقی حضرات اپنی جگہ سموسہ سموسہ تحریک اور یہ سب خدارہ میں ایک بات کر رہا ہوں یہ جتن ہے لوگوں کو بچانے کا آپ کھڑے ہیں دریا کے ایک کورنر پر آپ کو چٹور پنا نظر آ رہا ہے کسی غریب کی دکان بند نہیں ہو رہی ہم کہہ رہے ہیں یہ رکھ لیں یہ رکھ لیں یہ دکھائیں یہ رکھ لیں یہ بیچیں یہ رکھ لیں کسی غریب کی دکان بند نہیں ہو رہی چھلی والے کی دکان ہم نے بند کرنے کو کہا ہے پاپکون ہم نے بند کرنے کو کہا ہے ہم کہہ رہے ہیں ایون جو سموسے پکوڑے ہیں وہ ائر فرائر کر کے بیچ دیں یا تیل ہے اگر ریپلیس کر سکتے ائر فرائر تو بھئی آپ کو سستا پڑے گا سموسوں والوں پکوڑوں والوں آپ کو سستا پڑے گا آپ کو گندے تو ہم لوگ جو کر رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا ہم اپنی ڈائیٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور یہ صرف ایک جہد ہے کوشش ہے جتنے مرضی میم بناتے رہے ہیں ہمارا سموسہ بند کرا دیا پیزہ بند کرا دیا جلی بھی کچھ بند نہیں کرایا بند یہ کرایا ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے میں ٹی بریک ہوتی ہے اس ٹی بریک میں بیش بھاگ گندے باہر سے آپ کو پتہ ہے آپ کی ٹی بریک میں سموسہ آتا کہاں سے ہے پتہ ہی نہیں ہوگا اکثریت کو وہاں سے سموسہ آتا ہے پھر چائے کا کپ آتا ہے آپ کو جو پورے دن میں کیلوری سہی ہیں وہ آپ اسی ٹائم چار پائیں سموسہ اور ایک چائے کے کپ کے ساتھ گندی اس سے ڈکار جاتے ہیں اور جب آپ کرانیکلی یہ ڈائیٹ لیتے رہتے ہیں تو چالیس سال کی عمر میں جو بھی آپ لوگ ہیں جا کے اپنے شوگر کا ٹیسٹ کریں آپ کے جگر پہ چربی آرہی ہے فیٹی لیور اس کا ٹیسٹ کریں یہ جب آتا جاتا ہے فیٹ الٹی میٹلی لیور کو ڈائمیج کرتی جاتی ہے کرتی جاتی ہے کرتی جاتی ہے جگر سخت ہوتا ہے سکڑتا ہے سیروسیز ہو جاتی ہے نون الکولیک سٹیٹو ہیپاٹائٹس یہ وہی چینجز لاتا ہے جو الکوہل کرانیکلی لینے سے آتی ہے اور پھر سیروسیز ہو جاتی ہے یہ یاد رکھیں پھر کاربونیٹی ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال حد سے زیادہ استعمال کبھی کبھی تھوڑی بہت بوتل پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے میری بھی اٹھا اٹھا کے لوگ پکچر پیکٹ پہلی بات وہ ڈائیٹ کی بوتل تھی دوسری بات کبھی کبار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے چائے رکھ دی ساتھ ہی اس نے کیمرہ نکالا اور تصویریں کھینچنے لگ گئے میں نے اس کی تصویریں ڈیلیٹ کرائیں میں نے کہا بھائی یہ چائے اٹھا لیں چائے میں نے پینی نہیں پھر انہوں نے میرے لئے گرین ٹی مگائی ٹھیک ہے یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے خاتون میرے ساتھ آکے پکچر کھینچے پھر آپ لیک کر دیں تو اور میری قوم ہمارے پیارے دوست پیارے بھائی خدا کے لئے زندگی میں اس کو دیوداس نہ بنائے اپنے آپ کو کوئی پارو کہیں نہیں جانے والی پارو آپ کی صحت ہے اسے پیار کریں یہ جو آپ کو میں نے آج ایک ہزار کیلریز کا نیوک پانچ سو سے ایک ہزار کیلریز ہے لیکن جو بزار سے آپ لے کے بھری بھی ڈکاریں گے پاکستان کے میسوں میں ہر یونیورسٹی کالیج میڈیکل کالیج انجینرنگ کالیج کے میس میں جو بریانی پکتی ہے جمعے والے دن میں ایک ہزار کیلریز کا نیوکلئر میزائل ہے ویپن آف میس ڈسٹرکشن جو عرصے سے ہماری صحتیں برباد کر رہے ہیں بٹ وی آر نو ویر تو انڈرسٹینڈ وی آر نو ویر تو سٹینڈ آؤٹ اور میمرز حضرات سے بھی میری ایک اپیل ہے خدارہ اپنی صحت کو دیکھیں اگر آپ نے اپنے کسی والد کسی والدہ کو فالج دل کے دورے شوگر فیٹی لیور کے بعد ہوئی سیروسز یا اس وجہ سے کھویا ہے تو زندگی کی طرف لائیں یہ ایک جہد ہے اس میں سات دیں سات دیں ایکسرسائز کو پرموٹ کریں کیوں پاکستان میں کوئی ہنا پرویز بٹ صاحبہ کیوں پاکستان میں جگہ جگہ سپورٹس گراؤنڈ نہیں ہے کیوں پاکستان میں جگہ جگہ ہیلدی کلچر کو پرموٹ نہیں کیا جاتا ایک سوال ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ آپ سے اس ٹویٹ کو دوبارہ دیکھیں بریانی کے بارے میں ہے بریانی جلانے کے بارے میں بھی کریں کہ آپ نے جو مجھے آنسر کیا عمر چیما چیما صاحب کا ٹویٹ دیکھ لیں خدارہ 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 اپنی لائف کو بہتر کریں پاکستان میں سرکاری سطح پر میں اپیل کرتا ہوں جگہ جگہ سویمنگ پولز بنائے جائیں جیمز بنائے جائیں سپورٹس کمپلیکس بنائے جائیں لوگوں کو ہیلڈی ایکٹیوٹیز کی طرف لے کے آیا جائیں پاکستان کے چھوٹے شہروں میں نہ جم پائے جاتے ہیں نہ سپورٹس کمپلیکس ہیں نہ سویمنگ پولز ہیں ہیلڈی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں چھوٹی انویس کرتے ہیں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ گندے تیل کے فاس فوڈز کے ریسٹورینٹس ہیں نو بڑیڈی آنسرنگ دیس تیسرے نمبر پر دنیا میں ڈائیبیٹیز سے لڑا ہے ہمارا دیس تیسرے نمبر پر لوگ مر رہے ہیں بٹ نو بڑیڈی ایڈریسنگ دس ایک ہزار کیلریز کا نیوکلئر میزائل دس بریانی کون ایڈریس کرے گا کب ایڈریس کرے گا اور کیا ہوگا جب ایڈریس کریں گے تو یہ مسئلے مسائل حل ہوں گے ورنہ صرف ایسے ہی ویڈیوز آئیں گی آپ لوگ میمز بنائیں گے ہم چاہ رہے ہیں چینج یہ چینج کے لیے آپ کو کسی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے چینج ہے یہ لائف سٹائل ہے ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اور نازش لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ ٹھیک ہو کے آتے ہیں کئی سالوں سے انہوں نے میرے ڈائیٹ پین فلانس فالو کی ہیں انہوں نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کی ہے ایک سو تیس کلو بندہ ہے وہ ایک سو سے نیچے آ گیا اس کی زندگی بدل گئی دپریشن ختم ہو گئی انگزائیٹی ختم ہو گئی کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں یہ جو کئی سالوں سے فالو کرے ہیں آپ نے تو اب ایک سموسا وائرل سے دیکھ لیا کئی سالوں سے ان کی زندگیاں بدلی ہیں اور دیٹس دی فیکٹ کہ یہی فیکٹ ہے آپ چاہے تو بدل سکتے ہیں انفرمیشن توفان کب سے ڈسیمنیٹ کریں اور میرے ہی جو اتنے فالورز ہیں بلکل ان کی ہونے کی اہم بجان کیا ہے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں ان کی زندگیاں کے محور جو پہلے صرف انہی فارس پوڈز ان کے ارکر تھے اب آنکھیں کھولی ہیں گیار ہیلتھ is the priority ہیلتھ کو آپ لے کے چلے تو کیا سے کیا ان لائف ہیز چینج افانے اتنی سکسس سٹوریز اپنے پاس شیئر کی آپ جائیں آپ دیکھیں اپنی آنکھیں کھولیں اور کتنے لوگوں کی زندگیاں ایسی بدلی ہیں یہ تو 0.1% جو کیمرے پہ آئے جو 99.9% جو کسی پند میں ہے دیہات میں ہے گاؤ میں ہے مجھے ویڈیو فالک فالو جو دیکھ رہے ہیں مطلب جو فالو کر رہے ہیں نہیں وہ کمنٹ تو کر رہے ہیں فزیکل ہی نہیں آسکے نا کیمرے میں لیکن ان لوگوں کی بھی زندگیاں بدل گئی نا کتنے پولیس والوں نے اپنی تونے اندر کر لیں کتنے لوگوں نے سگرٹ ترک کر دی کتنے لوگوں نے چائے ترک کر کے گرین ٹی پہ شفٹ ہو گئے انہوں نے اپنی زندگیاں بدل دی یہ سارا زندگیاں بدلنے کی صحیح ہے ہیلتی لائف پیٹرنز کی صحیح ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے وہ سچ ہے اسی لئے دنیا کا بہترین اتلیٹ اور شوگر سروائیور وسیم اکرم کہتا ہے تو خدا کے لئے ایک ہزار کیلریز کا یہ نیوکلئر میزائل بریانی نہ جلسوں میں کھائیں نہ ہی اس پر اپنے ووٹوں کے فیصلے کریں نہ ہی اس پر اپنی قوم کی قسمت کا فیصلہ کریں نہ ہی اپنی صحت کی قسمت کا فیصلہ کریں تقدیر بدل نہیں ہے تقدیر خود بدلیں تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے تقدیر اس بریانی کی پلیٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ یہ نیوکلئر میزائل کئی سالوں سے آپ کی صحت برباد کرتا رہا ہے یہ آپ کے قسمت کا آپ کے ووٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو کیمے والے علو والے نان کیمے والے نان اور یہ بریانی کی پلیٹ خدا کے لئے سوچ سے نکل آئیں آئیں ہیلڈی ڈائیٹری پیٹرنز کی طرف آئیں سپورٹس کی طرف آئیں ہیلڈی ایکٹیوٹیز کی طرف اور اس جہاد میں حصہ بنیں ڈاکٹر نازش اور ڈاکٹر افان ہم دونوں کی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم آپ کا کچھ بند نہیں کر رہے ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں یوں کہ کل کو آپ کسی ہسپتال کے بستر پر نہ مریں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ جو بیمار ہوتا ہے اس کے لئے سیب اور کیلے خرید رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی خریدتے ہوئے ساتھ والی ریڈی سے ایک چائے کا کپ لیتے ہیں اور دو سموسے لیتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں اس کے رشتہ داروں کے ساتھ باہر کینٹین پہ بیٹھ کے وہ ہی چائے سموسے پکوڑے کھاتے ہیں اندر اس کے بیڈ پہ آپ سیب کلے اور کنو رکھ کے آ جاتے ہیں اور وہ بچارہ یہ کھا رہا ہوتا ہے بھائی اگر آپ زندگی میں ہی اپنی چیزوں کو چینج کر لیں گے تو نہ ہسپتال کے بستر پر جائیں گے نہ شوگر ہوگی اور میں کہتا ہوں کسی ڈاکٹر سے یہ سوال آپ کو کرنا ہی نہ پڑے پریز بتا دیں یہ کچھ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کو لائف سٹائل میں لے ہیں تو پریز ہی پریز ہے نہ آپ کدیت اسی بیمار ہونا نہ کسی ڈاکٹر تک جانا نہ کوئی ہور ٹینشن نہ فکر نہ فاکا اور گھر میں بنائیں بریانی کوئی منع نہیں ہے بلکہ ہنا پرویز بٹ ساہبہ میں آپ کو خود بریانی آپ کو گفت کروں گا خود لے کے ہوں گا آپ کے لئے لیکن وہ بریانی جو ہے نا وہ والی بریانی نہیں ہوگی جو جلسوں پہ ملتی ہے وہ بریانی وہ ہوگی جو صاف ستھری بنائی گئی ہوگی خود اپنے ہاتھوں سے میں اور نازش بنا کے لائیں گے آپ کے لئے بس اور جس نے بھی ہلدی کھانا ہے میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے سموسہ کھلاؤں گا خود جلے بھی کھلاؤں گا خود پیزہ لیکن بنائیں گے ایسے کہ نہ اس میں پولشڈ وائٹ رائس ہوگا نہ اس میں گندہ تیل ہوگا نہ اس میں گندہ مدہ ہوگا نہ اس میں کوئی بھی ایسا کانٹینٹ ہوگا جو آپ کی صحتوں کو ڈیمیج کرے نہ ہی وہ پیزہ وائٹ آٹے سے بنا گیا ہوگا جس کے اتنے نقصان ہے فیٹ سے بھراوا کیوں نازش؟ نہیں بلکل ایسے آپ چاہیں تو اپنا لائف سٹیل چینج کر سکتے ہیں یا آپ کے اپنے ان ہزاروں لوگوں کی طرح جنہوں نے کئی سالوں سے ہمیں فالو کر کے اپنا لائف سٹیل چینج کیا ہے اور وہ چینج نظر آرہا ہے اور اپنی صحت پائی ہے اور صحت پائی ہے بلکل تو زندگیوں میں زندگی کے قریب آئیں یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے آپ کی ایکسرسائز زندگی ہے آپ کے بچوں کے لئے اچھی صحت زندگی ہے اور یہ ایک ہزار کیلریز کا نیوکلئر میزائل دس بریانی پلس وہ میراثن میل جو آپ کو بتایا ہے چونتیس کلومیٹر چلنا پڑے گا یہ ایک پلیڈ کھا کے دن کتنے چونتیس کلومیٹر چل سکتے ہیں تو کھالو بھائی لیکن کھاؤ پھر بھی گھر بنا کے ڈاکٹر آفان کیسر ڈاکٹر نازش کے ساتھ سائننگ آف میں ماہر امراض میدہ و جگر ہوں اور آگے پٹالوجی لیور ٹرانسپلانٹ کے شعبے کے ساتھ منسلک ہوں ساری زندگی یہی پڑھا ہے میں دریا کے ایک کنارے پر ہوں اگر یہ ڈائیٹس کھاتے رہیں گے تو دوسرے کنارے پر صرف آگ ہے اور اس آگ میں جلتے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں میں بطور سپیشلس دیکھ رہا ہوں شوگر بلڈ پریشیر نیش ریلیٹڈ سیروسز موٹاپا لڑتے ڈپریشن سے مرتے مریض ڈاکٹر نازش دیکھ رہی ہے شیز آر ایڈیالوجسٹ ہر دوسرے تیسرے بندے کو فیٹی لیور نکل آتا ہے الٹرا ساؤنڈ پر ہر دوسرے تیسرے بندے کا جگر سکڑا نکل آتا ہے تو ہمیں زندگیاں ایسے بدلنی ہے ہماری اس کمپین کا حصہ بنے زندگی آپ کے ہاتھ میں اور جو لوگ میمرز یا وہ ہیں میں آپ لوگوں کو سب کو پیار کرتا ہوں اور میں آپ سب کا کانٹینٹ پسند کرتا ہوں لیکن سات لوگوں کو بتائیں بھی کہ جو وہ کہہ رہا ہے ہماری صحت اسی میں ہے ہمارے ماں باپ کی صحت اسی میں ہے جتنی میمز بنانی ہے بنائیں اس بریانی کو لے کر کھاتے ہوئے یپ 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 کرتے ہوئے بے شک دو ہزار میمز بنا دیں لیکن لوگوں کو بتائیں کہ ہیلتھ کیا ہے صحت کیا ہے اچھی ڈائٹ کیا ہے اس پر بھی میم بنائیں اس پر بھی اس کھانے پر بھی میم بنائیں دکھائیں اس کھانے پر بھی میم بنائیں کہ اچھی صحت کیا ہے اچھی ڈائٹ کیا ہے اچھی ہیلتھ کیا ہے اس پر بھی میم بنائیں اور پھر مزا آئے اور ہم لوگوں کو صحت کی طرف جانے ہم میمز بنا رہے ہیں اس پہ بھی تو اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھ میں کر لیں ڈاکٹر افان کیا سر ویڈاکٹر نازش سائنی مارف